لیچے سنیئے لیو ٹولسٹائی کی کہانی ایلیو شاہ ایک ڈببا واشن میرے یعنی شیل اندر سنگھ کا ہے ایلیو شاہ ان کا چھوٹا بھائی تھا لوگ اسے ڈببا کے نام سے پکارتے تھے اس کی ماں نے اسے ایک بار ایک پادری کے پاس دودھ کے برتن کے ساتھ بھیجا اور وہاں وہاں کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا تتھا برتن ٹوٹ گیا اس کی ماں نے اسے مارا اور ساتھی بچوں نے اسے چڑھانا شروع کر دیا تھا تب ہی سے اس کا نام ڈببا پڑ گیا تھا ایلیو شاہ ایک چھوٹا دبلہ پتلا پنکھے کی طرح کان اور بڑی ناک والے لڑکا تھا ایلیو شاہ کی ناک دیکھ کر لگتا تھا کہ پہاڑی پر ایک کتہ بیٹھا ہے اور بچے یہی کہہ کر اسے چڑھاتے بھی تھے ایلیو شاہ کاؤں کے ہی ایک سکول میں پڑھنے گیا تھا چونکہ اسے پڑھنے کا سمیں بہت کم ملتا تھا اس لیے وہ پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا اس کا بڑا بھائی شہر میں کسی بیاباری کے ہاں کام کرتا تھا اس لیے اسے بہت ہی کم عمر میں ہی اپنے پتا کے ساتھ ہاتھ بٹانا پڑتا تھا جب وہ چھ سال کا بھی نہیں تھا تب ہی سے وہ لڑکیوں کے ساتھ چارہ گاہ میں گائے اور بھیڑے چرانے جائے کرتا تھا اس کے کچھ سمیں بعد وہ رات دن گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا بہرہ سال کی عمر میں ہی اس نے کھیت جوتنا اور گھوڑا گاڑی چلانا شروع کر دیا تھا اس میں ان کاموں کی قابلیت تو تھی پر اتنی طاقت نہیں تھی وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا جب کبھی بچے اس کا مجاک اڑاتے تب وہ یا تو شانت رہتا یا ہنس دیتا تھا جب اس کے پتا اس پر چلاتے تب وہ چپ رہتا اور دھیان سے سنتا تب تھا جب ڈانٹ ختم ہو جاتی تب وہ مسکراتے ہوئے اپنا کام کرنے لگتا تھا ایلیو شاہ جب انیس سال کا تھا تب ہی اس کے بھائی کو سینک بنا کر سینہ میں بھیج دیا گیا اس لئے اس کے پتا نے اسے اس بیاباری کے یہاں کولی کے کام کے لیے رکھوا دیا تھا اسے اپنے بھائی کے پرانے جوتے اور پتا کا پرانے کوٹ و اٹوپی دے دی گئی تھی پھر اسے شہر لے جایا گیا ایلیو شاہ اپنے ان کپڑوں میں بہت خوش تھا پر اس کے اس روپ سے بیاباری پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا بیاباری نے ایلیو شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پتا سے کہا میں نے سوچا تھا تم سیمان کی جگہ مجھے ایک اچھا آدمی دوگے پر تم یہ کسے لے آئے اس میں اچھا کیا ہے یہاں لڑکا سارے کام کر سکتا ہے گھوڑوں کی دیکھ پھال اور گھوڑا گاڑی بھی چلا سکتا ہے یہ دیکھنے میں دبلہ ضرور ہے پر بہت طاقتور ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں کام کرنا چاہتا ہے بیاباری اسے دیکھتا اور کہتا ہے ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اس طرح ایلیو شاہ اس بیاباری کے پاس ہی رک گیا اس بیاباری کا پریبار بہت بڑا نہیں تھا اس کے پریبار میں اس کی پتنی بوڑھی ماں اور کم پڑھا لکھا اس کا شادی شدہ لڑکا رہتا تھا جو بیاباری کے ساتھ اس کا بیابار سمحلتا تھا بیاباری کا دوسرا بیٹا جس نے حال میں ہی ہائی سکول پاس کیا تھا اور کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا پر اسے وہاں سے نکال دیا کیا تھا اور اب وہاں گھر پر ہی رہتا تھا ان سب کے علاوہ بیاباری کے ایک بیٹی بھی تھی جو ابھی سکول میں ہی پڑھتی تھی ان لوگوں نے شروع شروع میں ایلیو شاہ پر دھیان نہیں دیا وہاں تھوڑا روکھا تھا تھا بے ترتیب کپڑوں والا تھا اس میں سستا جار کی بھی کمی تھوڑی تھی پر جلدی ہی ان لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی ایلیو شاہ اپنے بھائی سے اچھا کام کرتا تھا اور وہ آگیا کاری بھی بہت تھا بے لوگ اس سے اپنے سب ہی کام کراتے اور باہر سندیش بھی بھیجواتے تھے پر وہ سب ہی کام بہت شی کرتا سے بینا رکے کر دیتا تھا باہر کی طرح گھر پر بھی اس کے کندھوں پر کام لدھا رہتا تھا وہ جتنا ادھک کام کرتا تھا اتنا ہی ادھک اسے کام دے دیا جاتا تھا اس کی مالکن، مالکن کی بڑھی ماں اس کا بیٹا، بیٹی، کلرک، باورچی سب ہی اسے کام بتلاتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے رہتے تھے ایلیو شاہ یہ کرو ایلیو شاہ وہ کرو ایلیو شاہ کہ تم بھول گئے دھیان رکھنا بھولنا مت یہ ساری باتیں ایلیو شاہ صبح سے لے کر رات تک سنتا رہتا تھا وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگتا رہتا وہ کچھ بھی نہیں بھولتا تھا اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت تھا اور سب سے بڑی بات یہاں تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا ایلیو شاہ کے بھائی والے پرانے جوتے اب پھٹ چکے تھے اور ان پھٹے جوتوں سے جھاکتے اس کے انگلیوں کو دیکھ کر اس کا مالک اس پر چلاتا تھا اس نے ایلیو شاہ کے لیے باجار سے نئے جوتوں کا آرڈر دے دیا ایلیو شاہ نئے جوتے پہن کر بہت خوش تھا پر دن پھر دوڑنے بھاگنے کے بعد جب اس کے پیروں میں درد ہوتا تب وہ بہت گصہ ہوتا تھا وہ اس بات سے ڈرہ ہوا تھا کہ جب اس کے پیتا کو پتا چلے گا کہ اس کے مالک نے جوتوں کی قیمت اس کی مجدوری سے کٹ لی ہے تب وہ اس پر بہت ناراج ہوں گے جاڑے کے دنوں میں ایلیو شاہ دن نکلنے سے پہلے ہی جاگ جاتا تھا وہ لکڑی چیرتا آنگن میں جھاڑو لگاتا گائیوں اور گھوڑوں کو چارہ دیتا سٹوب جلاتا جوتے ساف کرتا اور چائے بناتا یا پھر وابرچی اس سے بریڈ کٹنے امم ساسپین ساف کرنے کے لیے کہہ دیتا ان کاموں کے بعد اسے بہت سے دوسرے کاموں کے لیے شہر بھیج دیا جاتا جہاں سے اسے ان کی بیٹی کو اسکول سے گھر لانا یا بوڑھی ماں کے لیے جیتون کا تیر لانا پڑتا تھا کبھی ایک تو کبھی دوسرا اسے کہتا رہتا تمہیں اتنی دیر کیوں لگ جاتی ہے وہ ہمیشہ آواز لگاتے رہتے ایلیو شاہ ایلیو شاہ اور وہاں ہمیشہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا وہاں اپنا ناشتہ بھی بھاگتے بھاگتے ہی کرتا اور کھانا بھی نیت سمیں پر مسکل سے ہی کھا پاتا تھا وہاں کی بابرچی اسے ہمیشہ دیر سے کھانے کے لیے ڈاڑتی رہتی اور اس کے کھانے کے لیے کبھی کچھ تو کبھی کچھ گرم بھی کرتی تھی دیواروں کے سمیں وہاں کام عام آدمی کے دلنا میں بہت ادھک ہی ہوتا تھا پر ایلیو شاہ کوئے دن بہت پسند تھے کیونکہ ان دنوں ہر کوئی اسے کچھ ٹپ دیتا تھا وہاں ٹپ بہت ادھک تو نہیں ہوتی تھی پر سب میں لاکر قریب ساٹھ کوپے کھو جاتی تھی اور یہاں رقم اس کی اپنی ہوتی تھی ایلیو شاہ اپنی مجدوری پر کبھی نظر نہیں رکھتا تھا اس کے پتہ اس بیاباری سے اس کی مجدوری لینے آ جاتے تھے اور اس کے جوتوں کے لیے اس پر ناراج بھی ہوتے تھے جب ایلیو شاہ نے دو روبل بچا لیے تب اپنے باورچی کی رائے سے اس نے اپنے لیے لال رنگ کی جیکٹ کھری دی اس جیکٹ کو پہن کر وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے اس کا مو بند نہ رہ سکا ایلیو شاہ بہت باتونی نہیں تھا پر وہ اپنا صرف تھوڑا جھٹک کر بولتا تھا جب بھی اسے کسی کام کے لیے کہا جاتا یا پوچھا جاتا تب وہ بناہج کے چہٹ کے حامی بھر دیتا اور اس کے لیے تیار بھی ہو جاتا تھا ایلیو شاہ کسی بھی طرح کی پراتنہ کرنا نہیں جانتا تھا اور جو کچھ اس کی ماں نے اسے سکایا تھا اسے بھی وہ بھول چکا تھا مگر وہ ٹھیک اسی طرح صبح اور شام اپنے ہاتھوں سے کروس بناتا ہوا پراتنہ کرتا تھا اسی رنگ سے ایلیو شاہ کے قریب تین سال بیٹ گئے اور دوسرے سال کے انت میں اس کے ساتھ ایک عجیب سی گھٹنا گھٹی تھی اسے ایک دن آشچہ جنرڈھنگ سے پتا چلا کہ لوگوں کے بیچ اپیوگتہ کے سنبندوں کے علاوہ بھی خاص طرح کے سنبند ہوتے ہیں جوتے ساف کرنے یا باہر کے کام کرنے یا گھوڑوں کو تیار کرنے والا آدمی ہونے کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ اس کی سیوہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا اپنا بننا چاہتا ہے اچانک ہی ایلیو شاہ کو محسوس ہوا کہ وہ کسی کے لیے ایسا ہی بیکتی ہے اسے ہی ایسا اس کی باورچی اس تینیا سے پتا چلا تھا وہ یوبتی تھی اور اس کے ماتا پتا نہیں تھے وہاں بھی ایلیو شاہ کے جتنی ہی مہنتی تھی ایلیو شاہ کو جندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ کسی کو اس کی سیوہوں سے نہیں بلکہ اس سے پیار ہے جب کبھی اس کی ماں اس کے لیے دکھی ہوتی تھی تب وہ اس پر دھیان نہیں دیتا تھا اسے لگتا تھا یہاں تو سوحاوی کی ہے کہ جیسے وہ خود ہی اپنے لیے دکھی ہو رہا ہو بوری طرح سے اجنبی تھی اور وہاں اس کے لیے دکھی ہوتی تھی وہاں اس کے لیے گرم خیر جیسی چیز بنا کر رکھتی تھی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے تھوڑی پر رکھ کر اس کا انتظار کرتی تھی جب وہ کھانا کھاتا تھا تب وہاں اس سے دھیان سے دیکھتی رہتی تھی جب ایلیو شاہ سے نجر اس سے ملتی تھی تو ہس پڑتی اور یا دیکھ کر وہاں بھی ہس دیتا تھا ایلیو شاہ کے لیے یہاں ایک ایسی نئی چیز تھی کہ وہاں اس سے ڈر جاتا تھا اس سے ڈر لگتا تھا کہ یہاں اس کے کام پر اثر ڈال سکتا ہے مگر جب وہاں ان پینٹوں کو دیکھتا جنہیں اس دینیاں نے ہی بنائے تھے تب وہاں اپنا سر ہلاتا اور مسکرہ دیتا تھا وہاں اکثر اپنے کام کے دوران یا جب کبھی باہر جاتا تب اس کے ہی بارے میں سوچتا تھا کہ اس دینیاں کتنی اچھی لڑکی ہے اس دینیاں بھی اکثر اس کی سہیتہ کر دی تھی اس نے ایلیو شاہ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے اپنے ماتا پتا کو کھو دیا تھا اور کس طرح اس کے آنٹی اسے لے کر چلی گئی تھی تو تھا اس کے شہر میں اس کے رہنے کا ٹھکانہ کھو جاتا کس طرح اس بیاباری کے لڑکا اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور کس طرح سے اس دینیاں نے اسے ٹھکرا دیا تھا اس دینیاں ایلیو شاہ سے باتیں کرنا چاہتی تھی اور ایلیو شاہ کو اس کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا اس نے اس کسان کے بارے میں بھی سنا تھا جو سہر میں کام کے لیے آیا تھا اور نوکروں کی لڑکیوں سے شادی کر لیتا تھا ایک بار اس نے ایلیو شاہ سے پوچھا کیا اس کے ماتا پتا اس کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں ایلیو شاہ نے کہا کہ اسے نہیں پتا وہ کسی دیہاتی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے کیا تمہیں کسی سے پیار ہے؟ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں استینیاں خوشی سے اس کی پیٹ پر اپنے ہاتھ کے تولیے سے مارتے ہوئے بولی میں راجی ہوں پر تم اپنی زبان تو ٹھیک کرلو ڈبے اگلے بدوار کو ایلیو شاہ کے پتا اس کی مجدوری لینے شہر آیا بیعپاری کی پتنی کے کانوں میں یہ خبر پڑ چکی تھی کہ ایلیو شاہ اس دینیاں سے شادی کرنا چاہتا ہے اس نے اس کے لئے اپنی اسہمتی جتائی اور بیعپاری سے کہا اس لڑکی کے ساتھ ایک بچہ ہمارے لئے کس کام کا ہوگا بیعپاری نے اس بوڑھے آدمی کو ایلیو شاہ کی مجدوری دے دی بوڑھے نے اس سے کہا میرا لڑکا کیسا کام کر رہا ہے میں نے تم کو پہلے ہی بتایا تھا وہ بہت آگیا کاری ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے پر اس کے دماغ میں کچھ فطور چل رہا ہے وہ ہماری بابرچی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں کسی شادی شدہ نوکر کو اپنے یاد نہیں رکھتا ہوں ہم انہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے بوڑھا سور سے بولا ایسا کون سوچ سکتا ہے کہ بل کوئی بیوکوف ہی ایسا سوچ سکتا ہے مگر آپ چنتہ مت کریے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اتنا کہہ کر وہ سیدھے کچن میں پہنچا اور وہیں بیٹھ کر اپنے لڑکے کا انتظار کرنے لگا ایلیو شاہ کام سے کہیں باہر تھا اور بھاگتا ہوا لوٹا اس کے پتہ نے اسے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا میں نے سوچا تھا تم میں کچھ سمجھداری ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کیسے بے لوگ بتا رہے تھے تم شادی کرنا چاہتے ہو یاد رکھو شادی تم تب کروگے جب سمجھ آئے گا اور میں تمہارے لئے ایک اچھی بی بی ڈھونوں گا نہ کی شہر کی کوئی بچلن لڑکی ایلیو شاہ کا پتہ بولتا چلا گیا جبکہ وہاں اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا جب اس کے پتہ نے بولنا بند کیا تب وہ صرف مسکر آ دیا اور بولا ٹھیک ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا اسی کو میں سمجھداری کہوں گا جیسے ہی ایلیو شاہ کو کھالی سمیں ملا اس نے اس دنیا کو وہاں سب کچھ بتا دیا جو اس کے پتہ نے اس سے کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم نے سنا تھا وہاں بہت گصے میں تھے وہاں اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے اس دنیا اپنے ایپرن سے مو چھپا کر روتی رہی ایلیو شاہ نے اپنا سیر ہلایا اور کہا ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں ہمیں جو کچھ کہا جائے گا وہی کرنا ہے جب ایلیو شاہ اپنے کمرے کا درواجہ بند کرنے جا رہا تھا تب ہی اس دینیا نے اس سے پوچھا تمہارے پتہ نے جیسے تمہیں بتایا ہے کہ تم کیا اس ناسم جی کو چھوڑنے جا رہے ہو ہاں بالکل ایلیو شاہ نے مشکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں آسو بھر گئے اس دن سے ایلیو شاہ نے پتہ کی طرح ہی اپنا کام کرنے لگا اور اس نے اس دینیا سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا بھی بند کر دیا ایک دن وہاں کے ایک کلرک نے اسے چھت پر پڑی ہوئی برف کو صاف کرنے کے لئے کہا ایلیو شاہ چھت پر چڑ گیا اس نے ساری برف صاف کر دی جب وہ اوپر برف میں جمع لیم کو صاف کر رہا تھا تب ہی اس کا پاؤں فسلا اور وہ اوپر سے نیچے گر پڑا بدقسمتی سے وہ برف پر نہیں گرا بلکہ درواجے پر لگے ایک لوہی کے ٹکڑے پر گرا اس دینیا بیاپاری کے لڑکی ایک ساتھ اسے دیکھنے کے لئے بھاگتے ہوئی وہاں پہنچی ایلیو شاہ کیا تمہیں بہت ادھیک چوٹ لگی ہے اور نہیں لیکن اٹھنے کی کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہیں سکا پر مسکراتا رہا اسے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے آ کر اس کی جانچ کی اور اس سے درد ہونے والی جگہ کے بارے میں پوچھا ایلیو شاہ نے کہا مجھے سب ہی جگہ درد ہو رہا ہے پر کوئی بات نہیں صرف اس بات کا ڈر ہے کہ مالک ناراض ہوں گے مگر آپ فادر کو ضرور بتا دیجئے گا ایلیو شاہ دو دن بستر پر پڑا رہا اور تیسرے دن ان لوگوں نے ایک پادری کو بلایا اس دینیا نے اس سے پوچھا کیا تم واقعی مرنے جا رہے ہو ہاں سچ مجھ تم ہمیشہ جندہ نہیں رہ سکتی جب وقت آئے گا تب تمہیں جانا ہی ہوگا اپنے عادت کے انصار ایلیو شاہ جلدی جلدی بولا تینکیو اس دینیا تم بہت اچھی ہو کتنا اچھا ہوا کہ انہوں نے ہماری شادی نہیں ہونے دی ورنہ ہمارا کیا ہوتا اس حال میں ہونا اتھک اچھا نہیں ہے جب پادری آیا تب اس نے اپنے ہاتھوں اور اپنے دل سے پراتھنا کی جس کا مطلب تھا کہ یہاں کتنا اچھا ہے کہ تم یہاں آگیا کاری تھے اور تم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور ایسا ہی وہاں بھی ہوگا ہیلیو شاہ بہت دھی میں سے بولا کہ اسے پیاس لگی ہے اسے کسی جیچ پر بہت ہی آشارے ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں آشارے مشرت آنند تھا تب ہی اس کے شریر میں ایک اکڑن ہوئی اور اس کا شریر نیرچیو ہو گیا ابھی آپ سن رہے تھے لیو ٹالسٹائے کی کہانے ہیلیو شاہ ایک ڈبا آواز میری یعنی شیلندر سنگھ کی تھی موسیقی